ہیلو فرنڈز میں انکو چادری آج آپ کے لیے جو ویڈیو لائے ہوں وہ لے کے آپ اس طرح کے جو یہ لوپ پائل کارپیٹ آتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوپ پائل کارپیٹ ہے تو آج میں آپ کو اس طرح کی کارپیٹ کا انسٹالیشن پر اپر دکھاؤں گا کہ اس طرح کے جو کارپیٹ ہے جو لگایا جاتا ہے وہ کس طرح سے لگایا جاتا ہے اور جو ہے یہ بیسکلی ہم نے ایک ہوم تھیٹر میں لگایا ہے گھر کے جو بیسکلی پینٹ ہاؤس ہے ہمارے کلائنٹ کا اس نے گھر کے اندر یہ ہوم تھیٹر بنایا جس کے اندر یہ کارپیٹ لگا کی میں آپ کو دکھاؤں گا کی کس طرح سے یہ لگایا جاتا ہے اور کیا پرائس میں آتا ہے کارپیٹ لگانے کے کیا کیا بینفٹ ہے ان ساری ہی چیزوں کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو میں تو دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں سائیڈ کی طرف اور آپ کو دکھاتا ہوں میں پورا انسٹالیشن پروسس اور ویڈیو کے لاس میں ہم جانیں گے پرائیسنگ بھی تو فرنس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا جو روم ہے ہوم تھیئٹر ہے یہ فلیٹ کے اندر یہ ہے تو اس کے اندر کارپیٹ لگایا جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تین سٹیپ ہے اور یہ پورا آگے سکرین بھی لگی ہوئی ہے تو اس کو ناپ لیا جائے گا پہلے کہ اس کی چڑھائی اور اس حساب سے کارپیٹ کو کاٹ کے اس میں لگایا جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹ جو ہے تہرے فٹ ویڈز میں آتا ہے یہ والا تو اسی حساب سے یہ بڑا پیس ہے تو اس کو پہلے کاٹا جائے گا وال کے حساب سے اور اس کے بعد اس میں پیسٹ کر دیا جائے گا اور پورا پروسس دیکھیں گا کس طرح سے یہ لگایا جاتا ہے پیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے کارنر کی کٹنگ ہوتی ہے ساری ہی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا تو کوئی بھی سیدھی چیز رکھے کوئی سکیل رکھے یا کوئی بھی چیز سیدھی رکھے اس سے اس کو کاٹ لیا جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کاٹا جا رہا ہے سیمپلی نشان لگا کے پینسل سے نشان لگایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پینسل سے نشان لگانے کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں جو پیپر کٹر بلیڈ ہوتا ہے شارپ طرح کا اس سے اس کو کاٹا جا رہا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اور ایک چیز کا اور دھیار نکھنا ہوتا ہے جب یہ کارپیٹ لگاتے ہیں تو اس میں کٹنگ بڑا سلیکے سے کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں دھاگے ہوتے ہیں وہ تھریڈس بہت سی بار نکل جاتے ہیں تو وہ پرابلم کر سکتے ہیں ان کو بھی سلیکے سے کاٹ دیا جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا دو پیس میں کاٹ لیا گیا ہے جو اپنے رول مگایا ہے اسی حساب سے نپائی کر کے اور اب آپ یہ دیکھے گا اب اس کے بیک سائیڈ پہ ہلکا پانی ڈال کے اور کیونکہ یہ تھنڈ کا موسم ہے تو جو یہ کارپیٹ ہے یہ تھوڑا اکڑ گیا ہے تھوڑا ٹائٹ ہو گیا ہے تو ہلکا سا پانی کی چیٹیں مال کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ایسار لگایا جا رہا ہے جو فیویکول کمپنی کا ایسار 505 گلو آتا ہے یہ فیویکول برینڈ کا 505 ایسار ہے جو اس کارپیٹ کے بیک سائیڈ پہ پورے پہ لگایا جائے گا اچھے سے اور اس کے بعد جو فلور ہے جہاں پہ جو ہوم تھیئٹر ہے ہوم گھر کے اندر کا جو چھوٹا منی تھیئٹر ہے اس کے فلور پہ بھی اس کو اچھے سے لگایا جائے گا تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پیس پہ قریب قریب پورا لگا لیا گیا ہے تو اب فلور کی اوپر لگایا جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرینس ہے اور یہ سٹیپس نے تو سب سے پہلے فلور کو اچھے سے کلین کر لیں اور کلین کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایس آر کو جس طرح سے ونائل فلورنگ میں لگایا جاتا ہے یا جو ہے ونائل فلورنگ میں لگایا جاتا ہے یا کارپیٹ کے انسولیشن میں لگایا جاتا ہے ونائل پلائنگ کے انسولیشن میں گلو کو فلور پہ لگایا جاتا ہے اسی طرح سے کارپیٹ کے جو فلور ہے کارپیٹ لگانے کے لئے بھی اسی طرح سے اس ایسار کو لگایا جاتا ہے باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو کارپیٹ کا ٹکڑا ہے یا برش ہے جو برش ہوتا ہے اس سے کارنر پر لگا سکتے ہیں یا کارپیٹ کے پیچھ سے کارنر پر ایسار لگایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیپ بنا ہوا ہے وہاں پر لگایا جا رہا ہے کارپیٹ کے ٹکڑے سے بیسکلی چھوٹا جو برش ہوتا ہے اس طرح کارنر میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے پلور کے اوپر جو ہے ایسا لگایا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکیں جیسے تھری سٹیپس ہیں تو یہاں پہ چیئر آئیں گی جو مالز میں چیئر ہوتی ہیں بڑے والی جو ہوم تھیئٹرز میں چیئر ہوتی ہیں تو ہر سٹیپ پہ دو دو چیئر آئیں گی تو اس حساب سے سکس لوگ چھے لوگوں کی سٹنگ ہوگی اس ہوم تھیئٹر میں بہت چھوٹا سا ہے قریب قریب آپ کو میں بتاؤں تو یہ ساتھ فٹ اس کی چوڑائی ہے اور جو لیندھ ہے وہ اس کی بائیس فٹ ہے اس روم کی تو اسی حساب سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دو سٹیپ تک ابھی احسان لگا لیا گیا ہے اور اس کے بعد جو کارپیٹ ہے جس کے پیچھے احسان لگایا تھا اس کو اس پہ اچھے سے رکھ کے اور صحیح طریقے سے پیسٹنگ کی جائے گی اور پھر کارنر کی کٹنگ کی جائے گی باقی میں بتاؤں یہ جو ہوم تھیئٹر اس کی جو سائیڈ کی وال ہیں تو سائیڈ وال پہ جو اکاوسٹک پینل آتے ہیں چار بائی آٹ بائی چار کے ان سے ڈیزائن بنایا ہوا ہے اور وہ لگایا ہوا ہے جس سے کسی بھی طرح کی ساؤنڈ باہر روم میں یا پرابلم کریئٹ نہ کرے اور اسی طرح سے اسی کا ڈیزائن بھی بنایا ہوا ہے اکاوسٹک پینل کا جو یہ اکاوسٹک سائیڈ والی وال ہے چاروں طرف کی اس میں جس سے ساؤنڈ باہر والے روم میں نہ جائے اور سارا ساؤنڈ وہیں پہ ابزور ہو جائے باقی اکاوسٹک پینل کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کی وہ کیا ہوتے ہیں کیا پرائیس میں آتا ہے تو وہ بھی آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اکاوسٹک پینل باقی آپ ہوم تھیئٹر بنانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا تھیئٹر بناتے ہیں تو وہاں پہ کارپیٹ ہی لگایا جاتا ہے ادھکتر اور میں آپ کو بتاؤں کارپیٹ لگانے کا کیا بینفیٹ ہے ایک تو کارپیٹ ادھکتر وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ ساؤنڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جیسے کچھ کارپیٹ آفیس ہیں جیسے کال سینٹرز ہیں جہاں پہ ساؤنڈ جیادہ ایکو نہیں کرے ساؤنڈ جیادہ نہ فیلے تو کارپیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ ابزور کرتی ہے اور کچھ سوان گر جاتا ہے تو اس کی بھی آواز نہیں آتی ہے تو یہ نوملی جو کارپیٹ آفیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ساؤنڈ پروفنگ کی جرت ہوتی ہے یا ایکو نہ کرے وہاں پہ کارپیٹ لگایا جاتا ہے جیسے یہ ہوم تھییٹر ہے یا کارپیٹ آفیس ہو گئے اور ریجیڈنس میں بھی بہت سے لوگ لگاتے ہیں ریجیڈنس میں بھی لگا سکتے ہیں جس سے اس پہ نیچے آرام سے بیٹھ سکے اور یہ ٹھنڈا نہ ہو روم کو ایک اچھا کمفرٹیبل سٹنگ ایریا پروائیڈ کرتا ہے کارپیٹ لیکن کارپیٹ کو بس ایک ہی چیز کا دھیان ہوتا ہے اس کی کلیننگ اچھے سے مینٹین کرنی ہوتی ہے ویکیوم کلیننگ سے اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو اسی حصہ سے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے ایک سٹیپ کے اوپر لگا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریس کر کے جتنی بھی ہوا ہے وہ نکالی جاری ہے اور اس کو جو بھی اس میں ہوا کا پریشر ہے وہ نکالا جارہا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بیٹھا کے اس میں ساری ہوا نکال لی جائے گی اچھے سے یہ پیسٹ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے جب یہ پورا پیسٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارنر بیٹھانے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیپر کٹر بلیڈ ہے اس سے اس کی کارنر کٹنگ کی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے دھاگے نکلنے ہوئے تو اس لیے اس کی کارنر پر کٹنگ اچھے سے کی جاتی ہے کیونکہ اگر بہت سے بار دھاگے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی بچہ ہے سیطان جو اسے کھیستا رہے گا دھاگے تو وہ پھر پرابلم کر سکتا ہے اور کارپٹ جو ہے خراب ہو جائے گا اس کنڈیشن میں تو اس لیے اچھے سے کارنر کی کٹنگ کر دی جائے گی پریس کر کے کہ دھاگے باہر نکلے نہ رہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں پہلے اچھے سے پریس پٹی سے پریس کر دیا گیا اس کے بعد اس کو کٹنگ کی جاری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہے اس کارپٹ کو بچھانے کے بعد کٹنگ کر دی جائے گی باقی کارپٹ کے ریگارڈنگ آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں یہ تو لوپ پائل کارپٹ ہے اسی طرح سے اور بھی طرح کے کافی کارپٹ آتے ہیں جیسے کٹ پائل کارپٹ آتا ہے کچھ بہت زیادہ سپنجی کارپٹ بھی آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ تھک ہوتے ہیں قریب قریب تیس ایم ایم پیتیس ایم ایم تھکنس تک کے رہتے ہیں اور کافی روائل لوگ بھی دیتے ہیں بہت سے بینکویٹ ہالز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیمیم کوالٹی کے جو فائیو سٹار ہوتیل کے بینکویٹ ہالز ہوتے ہیں وہاں بھی کارپٹ لگائے جاتے ہیں اور کارپٹ کا بہت سارے بینیفٹ ہیں جیسے کارپٹ پہ کچھ چیزیں گرتی ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہیں اگر کچھ کانچ کا ایسا پروڈکٹ ہے اور آپ کا سپنجی کارپٹ ہے اور وہ گر جاتا ہے تو وہ ٹوٹے گا نہیں تو اس طرح کے کافی سارے بینیفٹ ہوتے ہیں کارپٹ لگانے کے باقی ساؤنڈ ایبزور کرنا تو اس کا میجر بینیفٹ ہے ہی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بس اس کے لیے کلیننگ ویکیوم کلینر سے اس کی کلیننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی یہ اچھے سے مینٹین ہو پاتا ہے اور جہاں پروپر ہائیجین مینٹین ہو پروپر اچھے سے مینٹین کر پائیں کارپٹ وہیں پہ لگانا چاہیے کیونکہ اگر ایک بار بہت پوری طرح سے اس میں گندگی بھر جاتی ہے تو اس کی کلیننگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ویکیوم کلیننگ بھی اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے تو اس ٹائم پہ نیا ہی کارپٹ لگانا پڑتا ہے تو بنے رہیے پورا اسٹالیشن دیکھتے رہیے تو بنے رہے جاتا ہے موسیقی فرنڈس ہاتھ جو یہ انسٹالر ہیں یہ راجو ہیں جو انسٹال کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں اور میں آپ سبھی سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کارپٹ لگوائیں یا وینائل فلورنگ لگوائیں یا کوئی بھی فلورنگ کا پروڈک لگوائیں تو آپ کسی ایکسپرٹ انسٹالر سے ہی لگوائیں آپ کو خود لگانے کا میرکمینڈیشن تب ہی کروں گا جب آپ کا بہت ہی پلین اور سمپل سا ایریا ہے اور آپ کا چکور ایریا ہے خالی آپ کو کٹ کے رکھ رہا ہے لیکن تھوڑا بھی اگر فنشنگ کا کام ہے تو آپ ایکسپرٹ انسٹالر کو بلائیں اور انہی سے پروپر انسٹال کرائیں کیونکہ وہی انہیں اچھے سے آئیڈیا بھی ہوتا ہے کٹر چلانے کا کٹنگ کرنے کا لیکن اگر کوئی نارمل انسان اس طرح سے لگانے کی کوشش کرے گا تو اس کو بہت زیادہ سمیں بھی لگے گا اور کافی زیادہ محنت بھی کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے اتنے اچھے سے فنشنگ بھی نہ پائے انسٹالیشن کے ٹائم پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اس کو جو ہے یہاں پہ اس کٹنگ کو کٹ کے جوئنٹ لگا دیا گیا باقی کارپیٹ کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں الگ لگ طرح کے کارپیٹ آتے ہیں فلورنگ کے الگ لگ پروڈکٹ کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو ونائل فلورنگ ہوتی ہے اس کے انسٹالیشن کی الگ لگ طرح کی وڈن فلورنگ کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں باقی اس کو لگانے کیلئے جو گلو چاہیے اس کا لنک میں دیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں اور باقی کسی طرح کی آپ کے کوئری بھی رہ گئی ہو اس کارپیٹ کے انسٹالیشن کے رگارڈنگ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی انسٹالیشن کے لیے اس میں زیادہ ٹولز تو چاہیے نہیں آپ سیمپل ہی دیکھ سکتے ہیں ایک ہتوڑی چاہیے انچی ٹیپ چاہیے اور جو پریس پٹی ہے کچھ پریس کرنے کے لیے وہ چاہیے اور جو سب سے جب رہی ہو پیپر کٹر بلیڈ جس سے یہ کارپیٹ کو کٹا جا رہا ہے تو یہ پانچ سار ٹول چاہیے ایک پٹی چاہیے جس سے ہم گلو لگاتے ہیں تو یہ ہے چاہیے باقی تو اس کو ایزی لی جو ہے لگایا جا سکتا ہے اور یہی میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی نیر بائی اچھا انسٹالر ہے تو ان سے انسٹال کرائیں تو فرنڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا پورا انسٹالیشن پروسس باقی آپ سلو موشن میں کر کے دیکھنا چاہیں تو یہ انسٹالیشن آپ سلو موشن میں کر کے بھی ویڈیو کو سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ خود انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو سلو موشن میں کر کے ویڈیو دیکھ کے آپ خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں باقی پورا یہ ہوم تیٹر جو ہے ہونے کے بعد آپ کو میں دکھاؤں کسی آئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے اس پر انسٹال ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو یہ سکارٹنگ آ رہی تھی اور یہ جو ایریا تھا یہاں بھی بینڈ کر کے لگا دیا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے میں یہ لگ گیا ہے اور یہ سائیڈ والی وال پہ آپ دیکھیں رہے ہیں ساؤنڈ پروفنگ پینل لگے ہوئے ہیں اور یہ تینوں سٹیپ پہ اس طرح سے لگ گیا ہے باقی جو ہے پرائسنگ کے لیے آپ بنے رہی ہے پرائسنگ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں ابھی تھوڑی دیر بعد اور آپ یہ دیکھیں پورا اوورال اس ہوم تیٹر کا لک کیسا آیا ہے کارپٹ لگنے کے بعد تو یہ پورا اوورال لک ہے اور جوئنٹس وغیرہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کس طرح کے جوئنٹ آئے ہیں اس میں اور یہ پورا جو ہے ایریا یہ ہے بائیس فٹ بائے ساتھ فٹ کا ایریا ہے یہ یہ اوورال لک ہے فرنڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا پورا انسٹولیشن پروسس میں نے سٹیپ بائی سٹیپ پورا پروسس آپ کو دکھایا ہے اور اس کے بینیفٹ بھی بچائیں ہیں بتائیں ہیں کیا کیا اس کے بینیفٹ اس طرح یہ کارپٹ کرانے کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے کیا سائل میں آتا ہے تو سارے ہی ڈیٹیل میں نے ویڈیو کے انسٹولیشن کے ٹائپ پہ کور کر لیا ہے بات کر لیتا ہے یہ ہم نے کیا پرائیس میں کر کے دیا تو یہ ایک سو پچھ پر سکوائر فٹ تھا جو کی ہم نے پیسٹ روپے سکوائر فٹ کے حساب سے ٹوٹل دس ازار روپے میں پورا انسٹال کر کے دیا باقی کچھ اور جاننا چاہتے ہیں کارپٹ کی انسٹولیشن کے بارے میں کچھ اور کوئری لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ایسی ہی ہونڈ ڈیکوریشن سے الگ لگ ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اسی طرح کی کنٹنٹ میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ایسی ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائیو جانون کریں تھینکس پور مانچنگ جائے ہن جائے بارت